میں آیت الکرسی اور کلشری پڑھ کے سوتی ہوں ٹھیک اچھی بات ہے لیکن پھر بھی میں ڈر جاتی ہوں کوئی چیز مجھ پہ مسلط ہو جاتی ہے میرا پورا جسم بھاری ہو جاتا ہے آنکھ کھول جاتی ہے جسم حرکت نہیں کرتا یہ برے اثرات ہوتے ہیں آپ صورت البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں دم کا گوشت اپنے گروپ کے حاجیوں کو کھلا سکتے ہیں بلکل نہ جائز ہے وہ تو فقراء مکہ کے لیے ہے مکہ کے فقیروں کو کھلائیں غریب مسکینوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے کمال کی بات ہے جہاں بکری آئے نا وہاں جاؤ سائکن مسکین کر رہے ہیں کسی مدر سے کو دے دو یہ جو الخیریہ کے دفات ان کو دے دو یہ خود تقسیم کرتے ہیں اگر یعنی عورت ایام کی حالت میں ہے حیض کی حالت میں ہے تو پاک کپڑا ہاتھ میں لپیت کے قرآن بکڑ کے پڑے دلکل نہیں پڑھنا چاہیے ہمارے بہت سے بھائی اور بہنے مسجد عیشہ دمرا کرتے ہیں بلکل جائز ہے حدیث ہے حضور نے بی بی عیشہ کو حکم دیا اور یہ نہیں کہا کہ صرف تیرے لیے ہیں ایندہ قیامتہ کسی کے لیے نہیں ہوگا اور آپ کو بتا ہے کہ یہاں اسلام کی حکومت ہے قرآن و سلط کی حکومت ہے اگر جائز نہ ہوتا تو وہاں مسجد بنا تو توڑ نہ دیتے ہوں جگہ کو یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگوں کے مزاج آئے کہ مرانی ہوتا حضرت عبداللہ عنہ زبید نے وہاں سے مرا کیا عبداللہ عنہ عمر نے وہاں سے مرا کیا کہتا ہے کہ چون بازاریں ہوتی ہیں جن میں لوگ چونی کا سامان بیٹھتے ہیں اس کا خریدنا حرام ہے جب آپ کو بتا ہے کہ چونی کا ہے حضورِ اقدس کے راودے پر جب جائیں غسل کریں کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں دروش شریف پڑھتے ہوئے مسجدِ نبی میں لاخل ہوں دو رقع تحییت اور مسجد پڑھیں عدم سے چلتے ہوئے پواجہ شریف میں جائیں اور السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ